دعا قبولیت اللہ ہماری تمام دعا قبول فرمائے اللہ ہماری تمام دعا قبول فرمائے اللہ ہمارے تمام دعا قبول فرما اللہ اس کتاب کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اس کتاب کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو ابھی ہم نے قرآن پڑھایا اللہ اس کا صاف ہمارے جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور ائمہ فقہہ محدثین اور اولیاء اللہ اور شہداء اور ہمارے جو اسادزہ ہم سے رخصت ہو گئے انہیں اور اے اللہ اس کتاب کے جو ماتن ہیں علامہ محمد بن عبد الرحمن اور علامہ تفتازانی رحم اللہ ان سب کو ہماری طرف سے اس کا صحابہ پہنچا دیجئے اے اللہ اس کتاب کو ہم سب کے لئے مبارک فرما اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لئے آسان بنا دے اے اللہ تمام طلباء کے لئے نہائیت آسان بنا دے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام تقالیف دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ یا اجھ کے بھروں میں کوئی بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ ان سب کے بھروں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ اتمنان و سکون نازل فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ کفر کو ظلیل فرما اے اللہ کفار کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اے اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرما اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ تمام علماء طلباء مدارس مساجد مجاہدین مبلغین سب کی مدد فرما اے اللہ سب کی مدد نصرت فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو مجاہدین دشمن کے قیب میں ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ جو حضرت جو بھی جس انداز میں بھی آپ کے دین کا کام کر رہے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی نصت فرما اے اللہ سب کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ سب کو صحیح فہم نصیب فرما اے اللہ ان سب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ان سب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کی سینوں کو علوم کے لئے کھول دے اے اللہ سب کی سینوں کو منور فرما اے اللہ قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں بیدعات اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ میرے جتنے تلامضہ ہیں اے اللہ ان سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ سب کی پریشانی اور تقالیف دور فرما اے اللہ ان پرائندہ زندگی میں رزق کے دروازے کھول دے اے اللہ خوبصے اور حلال رزق کے نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو اسی حلال رزق نصیب فرما اے اللہ تندستی کو دور فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس سال کو ہمارے لئے نحایت مبارک فرما دے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ انداز 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 اند اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جن کے والدین اور عزیز وقارب جو عزیز وقارب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ جو ہمارے اسادزہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے خبروں کو منور فرما اے اللہ ان کے جولاد باقی ہیں انہیں خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان پر عزق کے دروازے کھول دے اور اے اللہ جو ہمارے اساتزہ زندہ ہیں اے اللہ انہیں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما رات کو جو سبق شروع ہو رہا ہے سرفونا اس کے لئے بھی آپ سے دعائوں کے درخواست دعا کریں اللہ اس کو نہایت آسان بنا دے اللہ اس تمام طلبہ کے لئے نہایت نافع بنا اللہ نہایت نافع بنا اللہ نہایت مبارک فرما اللہ اسے نہایت مقولیت نصیب فرما اللہ اسے ہر ایک کو بے انتہا نافع پہنچے اللہ اسے اسے کو جاری اور ساری فرما اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محر الزینہ بفعال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قد شرحت اللہ علیہ وسلم 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 شکر ان بھئی حمزہ وصلی گراتے جاؤ ان استطلاعی ان استطلاعی انوالی و تقاعدت اگائیمون ان استقشاری خمیلیاتی اکراری و ان المنتحلین قد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی بسم اللہ الرحمن تو یہ بسم اللہ جار مجرور ہے اور جار مجرور آپ نے پڑا ہے کہ ہمیشہ کسی سے متعلق ہوگا تو یہ بسم اللہ بھی یہ کسی سے متعلق ہوگا اب اس میں آپ فعل عام بھی نکال سکتے ہیں اور فعل خاص بھی نکال سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی فعل عام یہاں آپ اب تدئے نکالیں گے میں شروع کرتا ہوں یہ عام فعل ہے ہر کام کے لئے آپ یہ یہاں پر نکالا جائے کوئی بھی کام شروع کیا جائے اور اس کو مولانا مؤخر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تدئو اس لئے کہ آپ نے ذابطہ پڑا ہے تقدیم ما حق ہو التاخیر يفید الحسر والقسر والتخصیص تقدیم ما حق ہو التاخیر وہ جس کا حق تو کیا تھا تاخیر تھی مؤخر ہونا تھا اس کو آپ کیا کر دیں قدم کر دیں تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا حسر کا قصر کا تخصیص کا حسر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے تو یہ حسر کا فائدہ دے گا تو اگر پہلے نکالتے ہیں تو پھر تو معنی ہوگا اب تدئو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رہے اگر مؤخر نکالیں گے تو پھر حسر آ جائے گا اور حسر ہی اس کے لائق ہے اس مقام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تدئو میں اللہ ہی کے نام سے شاید شروع کرتا ہوں تو یہ حسر آ گیا کسی اور کے نام کے ساتھ ہے میں سب باقی سب کی نفی ہو گئے سمجھ میں آیا بھئے تو یہ ضابطہ یاد ہونا چاہیے تقدیم و ماحق و ہوتا خیر یفید الحسر آپ فعل خاص بھی نکال سکتے ہیں موقع محل کے مطابق مالانا کھانا کھانے لگیں تو وہاں کیا نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھلو سمجھ میں آیا بھئے لکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھلو تو یہاں پر کیا نکالیں گے مولانا یہاں آپ حضرات نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعلمو میں سیکھتا ہوں سمجھ میں آیا بھئے اتعلمو نکالیں گے آپ سیکھ رہے ہیں تو اتعلمو نکالیں گے یا اعلمو نکالیں گے میں سکھاتا ہوں مولانا تو استاد کے لئے کیا ہو جائے گا اعلمو اور طالب علم کے لئے اتعلمو علامت افتادانی رحم اللہ نے جو لکھا ان کے لئے کیا نکالا جائے گا اسن نیفو وہ کیا کر رہے تھے تطنیف فرما رہے تھے نحمد کا ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں یا من شرح صدورنا اے وہ ذات شرح صدورنا جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو لی تلخیص البیان تلخیص کہتے ہیں بات کا خلاصہ نکالنا تلخیص کہتے ہیں بات کا خلاصہ نکالنا اور بیان کہتے ہیں الکلام الفصیح جو ظاہر کرنے والا ہے کس چیز کو وہ چیز جو دل میں یعنی دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرنے والا کلام مولانا تو وہ فصیح کلام جو دل کی بات کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں بھئی بیان کہتے ہیں بیان کہتے ہیں تو ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اے وہ ذات شرحہ صدورنا جس نے کھول دیا ہمارے سینوں کو لی تلخیص البیانی کس چیز کے لئے کھول دیا بات کے خلاصہ نکالنے کے لئے بات کا خلاصہ نکالنے کے لئے فی اضاح المعانی فی بمانے معا کے ہے مولانا اے معا اضاح المعانی معانی کی وضاحت کے ساتھ بھئی معانی کی بھئی ایک خلاصہ نکالا جائے اور بات واضح نہ ہو اس کا کوئی فائدہ ہے بھئی اور ایک وہ خلاصہ ہے جس میں جو مفتویل کلام میں جتنی بات واضح تھی آپ نے خلاصہ نکالا اس میں بھی بات اسی طرح واضح ہے یہ مفید ہے مولانا تو یہ مراد ہے بات کا خلاصہ نکالنے کے لئے ہمارے سینوں کو کھولا معا اضاح المعانی ساتھ معانی کی وضاحت یعنی بات کا خلاصہ بھی نکالتے ہیں اور معنی بھی پہلے ہی کی طرح کیا رہتا ہے واضح کا واضح رہتا ہے وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا بِلَّوَامِعِدْ تِبِيَانِ تِبِيَان کہتے ہیں تِبِيَان یہ وہ اسی بیان سے ہے مولانا اس کا مادہ بھی وہی بَا يَا نُون ہے مولانا تو یہ تا شروع میں زائد لائی گئی مولانا یہ مستر میں بڑھائی جاتی ہے مبالغے کے لئے تفعال کا وضن مولانا مبالغے کا مستر اور عربی میں کوئی ایک حرف بھی زائد و بیکار نہیں تو یہاں حرف زیادہ ہوا تو معنی بھی زیادہ ہو جائے گا مولانا بیان کا معنی تھا بات تو تِبِيَان کا معنی کیا ہوا مُدلل بات دلیل کے ساتھ تو بیان کا معنی تھا کلام اور تِبِيَان کا معنی ہوا مُدلل کلام لَوَامِع جمع ہے لَامِعہ کی بھئی اور لَامِعہ کہتے ہیں چمکدار کو بھئی روشن چمکدار اور لَوَامِعہ کے لئے موصوف محظوف نکالیں گے مولانا اَن نُجُون لَوَامِعہ لَوَامِعہ اچھا چمکدار آیا تو کوئی چیز ہوگی لازمی بات ہے چمکدار اور وہ کیا مراد ہے ستارہ مراد اور یاد رکھو یہ بِلَوَامِعِ اَتْتِبِيَان لَوَامِعہ مُضَاف ہے اَتْتِبِيَان مُضَافٌ اِلَيْهَ ہے اور یہ اضافت اَسْقَبِيلِ لُجَيْنُ الْمَاء ہے بھئی اَسْقَبِيلِ لُجَيْنُ الْمَاء ہے بھئی لُجَيْنُ الْمَاء یہ تو گزر چکا ہوگا پھر سن لیجئے بھئی بھئی یاد رکھو یہ چیز اس قسم کی چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے آپ کتابیں اٹھائیں گے شروحات اٹھائیں گے مصنفین تفصیل نہیں بتائیں گے بس یہ کہہ کے آگے چلے جائیں گے یہ لُجَيْنُ الْمَاء کی قبیل سے ہے بس آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ لُجَيْنُ الْمَاء کی قبیل سے کیا مانا تو یاد رکھو لُجَيْنُ الْمَاء اس میں مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف کس کی اضافت ہے لُجَيْن کہتے ہیں چاندی کو لُجَيْن کہتے ہیں چاندی اور مَاء پانی تو یہ اصل میں یوں تھا مولانا الْمَاءُ قَلْ لُجَيْنِ چاندی جیسا پانی الْمَاءُ قَلْ لُجَيْنِ پانی کس جیسا چاندی جیسا تو مشبہ کون والانا کس کو تشبیح دی ہے آپ نے پانی کو کس چیز سے تشبیح دی ہے تو پانی الْمَاء ہوا مشبہ اور لُجَيْن کیا مشبہ بھی ہی تو اصل عبارت یوں تھی الْمَاءُ قَلْ لُجَيْن جیسے آپ کہتے ہیں زَيْدُنْ قَلْ أَسَدِ بھئی سمجھ مہا ہے تو زید شیر کی طرح ہے تو یہاں بھی اسی طرح پانی کو ہم نے تشبیح دی کس کے ساتھ جان دی گئے پھر مولانا اس مشبہ بھی ہی کو اٹھایا اور اٹھا کر مشبہ کی طرف مضاف کر دیا تو کیا بن گیا لُجَيْنُ الْمَاء پہلے کیا تھا الْمَاءُ کَلْ لُجَيْن سمجھ میں آئی بھارت بھئی تو بس یہ کہتے ہوئے گزر جائیں گے مولانا یہ لُجَيْنُ الْمَاء کی قبیل سے ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے مولانا مشبہ بھی ہی اضافت ہو رہی ہے کبہ کی طرف اور اصل عبارت اس کاف کے ساتھ آپ بنا لیں گے تو یہ بھی اسی طرح اَتْتِبِيَانِ كَلْ لَوَامِعِ اَتْتِبِيَانِ اور لَوَامِعِ کے لیے موصوف میں نے نکالا تھا مولانا وہ کیا ہے تو اَتْتِبِيَان كَنْ نُجُومِ لَوَامِعِ اَتْتِبِيَان ایسا مُدلل کلام کَنْ نُجُومِ لَوَامِعِ جو چمکدار ستاروں کی طرح ہے ایسا مُدلل کلام جو ستاروں کی طرح ہے مِمْ مَطَالِعِ الْمَسَانِي مِمْ مَطَالِعِ الْمَسَانِي یہ جمع ہے یا تو مَسْنَا کی یہ جمع ہے یا تو مَسْنَا کی تو ظرف کا سیغہ ہوا دگنا کرنے کی جگہ تصنیہ نہیں ہے بھئی تصنیہ کس کو کہیں گے دو تو وہی مادہ ہے اس کا بھی مَسْنَا تو مَسْنَا کی کیا مَانَا ہوا دگنا اور مَسْنِي سے مراد یہاں قرآن ہے مَلَانَا قرآن کو مَسْنَا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں آیات اور قصص اور احکام وغیرہ کیا ہیں اور دگنے سے مراد مقرر ہے مراد کیا ہے تو اس میں بھی آیات احکام اور قصص مقرر ہیں مَلَانَا یا یہ جمع ہے مَلَانَا خلاف القیاس مُسْنَا کی مُسْنَا کی اور مُسْنَا کا کیا مَانَا دگنا خود دگنا کیا ہوا جو دگنا کیا ہوا یعنی جو مقرر ہو خود مَلَانَا اس کو کیا کہیں گے مُسْنَا تو یہ اس کی جمع ہے خلاف القیاس تو قرآن بھی چونکہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے مَلَانَا سمجھ میں ایک مرتبہ آسمانِ دنیا پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبے مبارک پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا یا اس کو مُسْنَا اس لئے کہا یہ ہے کہ مَسْنَا اس کی بات صورتیں مقرر نازل ہوئی ہیں دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں مَلَانَا بَات صورتیں جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کتنی مرتبہ نازل ہوئی ہے دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں تو اب قرآن کے اور مطالع سے مطالع کس کو کہتے ہیں بھئی لیکن یہاں مراد قرآن کے الفاظ ہیں بھئی مطالع سے مراد قرآن کے بھئی دیکھو جیسے تلو ہونے کی جگہ سے سورج اور ستارے تلو ہوتے ہیں مَلَانَا اور سورج اور ستاروں کی وجہ سے کیا کرتے تھے لوگ راستہ پہچانتے ہیں روشنی ہو گئی سورج نکلا سب کچھ نظر آیا آدمی نے اپنا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا یا رات کو ستارے نکلے تو قدیم زمانے میں بھی راستوں کا پتہ رات کو کس سے چلاتے تھے ستاروں سے چلاتے تھے بھئی ستاروں سے چلاتے تھے آج بھی دیہات دیہات جو دور دراز کیا ہوا ستاروں کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں راستوں کا تو جیسے تلو ہونے کی جگہ سے سورج اور ستارے نکلتے ہیں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کا کام سر انجام دیتے ہیں اسی طرح قرآن کے جو الفاظ ہیں اس سے معانی تلو ہوتے ہیں بھئی اور وہ معانی پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا کام سر انجام دیتے ہیں قرآن کے الفاظ سے معانی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا مولانا معانی سمجھ میں آئے گا اور جب معانی سمجھ میں آئے گا تو پھر انسان اس پر کیا کرے گا عمل کرے گا اور اس کی رہنمائی ہوگی اور من مطالع المثانی یہ جار مجرور مولانا یہ صفت ہے تبیان کی تبیان الحاصل من مطالع المثانی وہ مدلل کلام جو چمکدار ستاروں کی طرح ہے وہ حاصل ہونے والا ہے کہاں سے وہ کہاں سے حاصل ہونے والا ہے قرآن کی ترجمہ سمجھ میں آیا دوبارہ سنو بھئی اور منور کیا ہمارے دلوں کو بلوانع تبیانی مدلل کلام کے چمکدار ستاروں کے ساتھ وہ مدلل کلام ایسا مدلل کلام الحاصل من مطالع المثانی جو کہاں سے حاصل ہونے والا ہے قرآن کے الفاظ سے وہ مدلل کلام حاصل ہوتا ہے بھئی دروازے کھوڑکیوں کچھ تو کھولو بھئی وہ بھی کھولو مکمل کھول دو بھئی مکمل کھول دو کتنا حقس ہو گیا کمرہ میں شکر کرو یہ مل گئی سہیں گے گراونڈر بیٹھتے ہیں بھئی دروازے کھولو بھئی محمد اور صلاة اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں بھئی صلاة کی نسبت ذاتِ باری تعالی کی طرف ہو تو کیا مانا ہوتا ہے رحمت نازل کا اور انسان کی طرف ہو تو پھر رحمت کی دعا کرنا یہاں بھی دیکھئے بھئی اسی طرح ہے وَنُصَلِّ جَوْمَتَقْلِمْ قَرْسِ غَمَالَا نَا انسان کی طرف نسبت ہوئی اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں کن کے لئے آپ کے نبی کے لئے محمد جن کا اس میں گرامی کیا ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم المؤیدی کہ تائید کی گئی ہے دلائل و اعجازی ہی حضمیر راجے ہے لفظ محمد کو ان کے آجز کرنے کے دلائل کی المؤیدی دلائل اعجازی ہی بھئی آپ نے پڑا ہے فیلِ معروف کس کو چاہتا ہے فائل کو چاہتا ہے زورابہ زیدن فیلِ مجھول کس کو چاہتا ہے زورابہ زیدن اسی طرح یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو جیسے فیل فائل کے بغیر نہیں آسکتا فیلِ معروف فائل کے بغیر نہیں آسکتا فیلِ مجھول نائف فائل کے بغیر یہ کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو ہو اور اس کا فائل یا نائف فائل نہ ہو اسی طرح جب بھی اس میں فائل آجائے وہ بھی ہمیشہ کس کو چاہے گا فائل کو چاہے گا یہ نہیں ہو سکتا اس میں فائل تو آجائے اور اس کا فائل نہ آئے بھئی سمجھ میں آیا ہاں وہ فائل آپ کو نظر کم ہی آئے گا کیونکہ وہ عموماً اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے میں کہتا ہوں زیدن زاربن بھئی زیدن کیا ہوگا مبتدہ زاربن سیغہ اس میں فائل تو جیسے زاربہ فائل چاہتا ہے زاربن سیغہ اس میں فائل بھی کیا چاہتا ہے کوئی پٹائی کرنے والا ہوگا یا نہیں مولانا زاربن کوئی تو موصوف ہونا چاہیے اس کے در تو اس کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے ہوا ضمیر نکالیں گے اور وہ ہوا ضمیر اب کس کو لوٹ رہی ہے زید کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ ہمیشہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی مولانا سمجھ میں آیا بھئی اور اگر اس میں مفعول ہو تو پھر ہمیشہ اس کے اندر نائف فائل ہوگا زیدن مضروبن زیدن مبتدہ اور مضروبن سیغہ اس میں مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر نائف فائل مولانا جب مضروب آ گیا اب نائف فائل ہمیں ہر حال میں چاہیے زیدن آ گیا تو فائل ہمیں ہر حال میں چاہیے تو مضروبن کے اندر ہوا ضمیر نائف فائل اور وہ کس کو لوٹے گی پھر زید کی طرف لوٹے گی سمجھ میں آیا تو یہ اس میں مفعول اپنے نائف فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر زید کیلئے کیا بنے گا خبر بنے گا سمجھ میں آیا بھئی شیب جملہ تو ترکیب کے لئے بھئی انشاءاللہ رات کو کوشش کریں ہمت کریں بھئی یہ موقع بار بار نہیں آتا کوک کوشش کریں انشاءاللہ ساری ترکیب آپ کے لئے بڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ سمجھ میں تو مضروب کے اندر نائف فائل ہوگا پھر مولانا یاد رکھو ہاں جیسے زربہ کے اندر کیا ہوتا ہے فائل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل ہے لیکن کبھی کبھی فائل ظاہر بھی تو آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں زربہ زیدن اب زربہ کے اندر ضمیر ہے نہیں کیونکہ آگے زید خود اس کا فائل ظاہر آ رہا ہے اسی طرح اس میں فائل میں ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آگے فائل اس کا اس میں جب اس میں ظاہر فائل آ جائے گا اب اس کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ اس نے ایک کو رفع دینا تھا ہر حال میں وہ چاہے اس کے اندر ضمیر ہو یا آگے اس کے اس میں ظاہر ہو میں کہتا ہوں زیدن قائمون کیا کہیں گے بھئی قائمون کے اندر کیا ہے وہ ضمیر اس کا فائل ہے جو کس کو لوٹ رہا ہے ضمیر لیکن میں کہتا ہوں زیدن قائمون ابوہو اب یہ قائمون نے رفع کس کو دیا ابوہو کو رفع دیا اب اس کے اندر لہذا ضمیر نہیں تو ترجمہ کیا ہوا زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات بھئی تو اسی اس میں کبھی کبھی فائل جو ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر آ جاتا ہے اور کبھی کبھی نائف فائل بھی کیا ہوتا ہے اس میں ظاہر آ جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا المعید یہ کونسا صغہ ہے اس میں ماں بھولیے چاہتا ہے نائف فائل کو اور وہ نائف فائل اس کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ آگے خود اس کا نائف فائل ظاہر آ رہا ہے دلائلو اعجازی ہی اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہ دلائلو آپ نے رفع کیوں پڑا تو آپ کیا جواب دیں گے کیونکہ یہ معید کیلئے کیا ہے نائف فائل ہے اس نے اس کو رفع دیا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو یاد رکھو جیسے فائل کے لئے جیسے فیل معروف کے لئے کیا چاہیے فائل اسی طرح اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح صفت مشبہ کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح مالانا اس میں تفضیل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر مالانا تو یہ اکبر اس میں تفضیل ہے لیکن یہ کس کو چاہتا ہے فائل لہٰذا اس کے اندر کیا مانیں گے مولانا وہ ضمیر اسی طرح مبالغے کا جو سیغہ ہوگا وہ بھی کس کو چاہے گا فائل کو چاہے گا ہمیشہ جبکہ اس میں مفعول کس کو چاہے گا نائد فائل جیسے یہاں ہے اور اس کو مولانا صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں بھئی آپ نے پڑا ہوگا صفت دو قسم پر ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پائے جاتا ہے موصوف میں جانی زید بتائیے مولانا یہ پٹائی کرنے والا کون ہے زید موصوف ہے اور الزارب تو یہ پٹائی کرنے والا کون زید تو یہ زاربیت کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر پایا جا رہا ہے اور کبھی یہ صفت اس کو کہتے ہیں صفت بحال ہی کیا کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے موصوف کے اندر پایا جائے کبھی یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدونی زاربو ابوہو وہی فائل جو چاہیے تھا زارب کیلئے میں کیا لے آیا ابوہو اس میں ظاہر لے آیا بھئی مولانا اب ترجمہ کیا ہوگا آیا میرے پاس ایسا زید کہ پٹائی کرنے والا ہے وہ یا اس کا باپ بھئی اب بتائیے مولانا یہ زاربیت زید میں پائی جاری ہے یا اس کے باپ میں تو یہ صفت بحال متعلقی ہی ہے زید کے متعلق کی صفت ہے دراصل زید کی صفت تو لفظوں میں صفت ہے زید کی اور معنی میں صفت ہے ابوہو کی بات سمجھیں آرہی ہے لفظوں میں صفت کس کی ہے زید کی اور معنی میں یہ صفت ہے کس کی ابوہو اس کے متعلق کی یہ بات سمجھ میں آگئے مشکل تو نہیں ہے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا المؤید دلائل اعجازی ہی یہ صفت بحال متعلق ہی ہے لفظوں میں مؤید صفت ہے کس کی لفظ محمد کی اور معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی ہے دلائل کی بھئی معنی میں یہ صفت کس کی ہے تو مؤید کا معنی ہے جنس کی تائید کی جائے جس کو قوت دی جائے مولانا تو یہ قوت دی گئی ہے کس چیز کو قوت دی گئی ہے دلائل اعجازی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آجز کر دینے والے جو دلائل ہیں آجز کر دینے والے دلائل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل تھے یا نہیں مولانا معجزات تھے اور اس معجزہ کا معنی یہ ہے معجزتن آیتن معجزتن ایسی نشانی جو دوسرے کو کیا کر دے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید کی گئی تھی معجزات کے ساتھ یعنی ان کو قوت دی گئی تھی کس کے ساتھ معجزات کے ساتھ معنی سمجھ میں آیا بھئی بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَتِي قوت دی گئی تھی ان کے معجزات کو کس چیز کے ساتھ بلاغت کے اثرار کے ساتھ بلاغت کے اثرار کے ساتھ اثرار جمع ہے سر کی سر کہتے ہیں راز کو بھئی سر کہتے ہیں اسی طرح سر کسی چیز کے اعلی حصے کو بھی کہتے ہیں آپ عربی میں پڑھیں گے سر الارض بھئی کیا معنی زمین کا اعلی حصہ سر الوادی وادی کا اعلی حصہ کسی طرح عربی میں محاورہ صدور الاحراری قبور الاسرار صدور الاحرار احرار آزاد لوگ آزاد لوگوں کے سینے جو ہیں قبور الاسرار وہ اسرار کی قبریں ہوتی ہیں آزاد لوگوں کے سینے اسرار کی رازوں کی قبریں ہوتی ہیں آزاد لوگوں سے مراد شریف اور معزز لوگ ہیں شریف اور معزز لوگ جو ہیں ان کے سینوں میں راز دفن ہوتے ہیں مولانا وہ کسی پر اس کو ظاہر نہیں کرتے تو دوسروں کے ععب ہو کوئی بات ہو کوئی راز ہو اس کو چھپانا چاہیے اپنے راز کو بھی کسی قیر کے حوالے آپ نے کر دیا اور پھر اس سے چھپانے کی تبقہ رکھیں تو یہ عباس بیک غلط ہے جب آپ خود اپنے نفس میں اس کو نہیں چھپا سکے تو دوسرا کیسے چھپائے گا آپ کی بات اور دوسرے کے کوئی راز ہو تو اس کی افشا نہیں کرنا ظاہر نہیں کرنا چاہیے کوئی راز ہو کوئی ععب ہو جو دوسروں کے ععبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ بھی کیا فرماتے ہیں اس کی ععبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں جو دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ بھی اس کی پردہ دری فرماتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ دوسروں کے ععب چھپانے چاہیے جو بھی ہو چھپانا چاہیے بلاغت کے اسرار سے کیا مراد ہے بلاغت کی چھپی ہوئی باتیں بھئی وہ چیزیں جو ہم اس کتاب میں پڑھیں گے مولانا وہ نکات وغیرہ مولانا وہ مراد ہیں اور ان کو اسرار کہا اس لئے کیونکہ انہیں ہر کوئی جانتا ہے بھئی ہر ایک نہیں جانتا بھئی جس میں پڑھا ہوگا وہ ہی جانے گا عالم ہی جانے گا غیر عالم اس کو نہیں جانے گا اس لئے ان کو اسرار تو حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید کی گئی ان کے موجزات کی کس چیز کے ساتھ بلاغت کے اسرار کے ساتھ بلاغت کے اسرار کے ساتھ مراد فصاحت اور بلاغت ہیں مولانا فصاحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غرض بھی بہت سے موجزات ہیں مولانا لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے قرآن ہے مولانا اور قرآن معجزہ کیوں فصاحت اور غلاغت کی تو ان کے جو اور معجزات تھے مولانا ان کو قوت دی گئی کس چیز کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ یہ بھی معجزہ ہے اور یہ فصیح و بلغ ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے مولانا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوا اس نے باقی معجزات کو اور کیا کر دیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی المعیدی اور ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے المعیدی کے تائید کی گئی ہے دلائل اعجازی ان کے عاجز کر دینے والے دلائل کی تائید کی گئی ہے بی اسرار البلاغتی بلاغت کے اسرار کے ساتھ وَعَلَى آلِهِ اور رحمت کی دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لئے آل سے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اقوال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت باز کہتے ہیں خاندان والے باز اور باز کیا کہتے ہیں اس سے ہر متقی مومن کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہے اور یہ معنی زیادہ مناسب ہے تاکہ عام ہو جائے معنی سب کو تمام متقی شامل ہو گئے اس میں معلوم ہوا آپ لوگ بھی اس میں مولانا داخل ہو گئے وہ اصحابی ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں المحرزین قصبات السبقی احرز یحرز اور احراز کے معنی ہے جمع کرنے کے قصبات جمع ہے قصبت ان کی قصبات جمع ہے قصبت ان کی قصابہ مولانا وہ چھوٹا سا تیر جو گھڑ دوڑ کے میدان میں آخری کنارے پر لگایا جاتا تھا جو سوار اس کو لے جاتا وہ کیا ہوتا جیت جایا کرتا تھا سمجھے ہیں اس کو قصابہ کہتے تھے تو قصابہ سبطی سبط کا تیر مولانا اور وہ صحابہ المحرزین جو جمع کرنے والے ہیں قصابات السبطی کس چیز کو سبط کے سیروں کو مزمار کہتے ہیں گھڑ دوڑ کا میدان میدان مراد ہے یہاں فی مزمار الفساحتی فساحت کے میدان میں وَالْبَرَعَةِ بَرَعَةِ کے معنی بُلَنْدِي وَكَمَال مولانا کمال اور فساحت کے میدان میں وہ صحابہ جو جمع کرنے والے ہیں سبط کے تیروں کو فساحت اور کمال کے میدان میں سبط کے تیروں کو جمع کرنے والے ہیں کیا معنی مولانا یہ محاورہ ہے مولانا اردو میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے بازی لے جانا وہ صحابہ جو بازی لے جانے والے ہیں سبط پر فساحت اور کمال کے میدانوں میں وَبَعَدُ وَبَعَدُ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ اور حمد و صلاة کے بعد خطبہ چل رہا ہے مولانا مختصر المعانی کا اور علامت افتازانی نے اس خطبے میں کمال کیا مولانا یہ خطبہ مشتمل ہے براعت استحلال پر بھئی براعت استحلال کسے کہتے ہیں بھئی مقدمے میں خطبے وغیرہ میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو آگے آنے والے مقصود کی طرف کیا کر دیں اشارہ کر دیں تو یہاں بھی ایسے الفاظ ذکر کیے جو آگے آنے والے مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے مولانا شارحہ شارحہ کا لفظ لے کر آئے مولانا اشارہ کر دیا کہ میری کتاب دراصل کیا ہے شارحہ ہے آگے تلخیص کا ذکر کیا کہ یہ کس چیز کی شارحہ ہے تلخیص کی شارحہ ہے مولانا بیان کا لفظ لے کر آئے مولانا اور آگے کیا آنے والا ہے علمیں بیان آنے والا ہے معانی کا لفظ لے کر آئے بھئی اور آگے کیا آنے والا ہے علمیں معانی بھی آنے والا ہے نیز مولانا علامت افتازانی نے اس عبارت میں علم بلاغت کی کئی چوٹی کی کتابیں گنوا دیں مولانا جیسے پہلے تلخیص کا ذکر آیا مولانا مشہور و معروف مطلب ہم پڑھیں گے ساتھ پر اسی طرح ایک کتاب البیان نام سے ہے مولانا اس کا بھی ذکر کر دیا ایضاح کا ذکر آیا مولانا یہ جنہوں نے تلخیص لکھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے ایک اور چونکہ مختصر ہو گئی تھی تو ایک اور کتاب لکھی اس کا نام کیا رکھا ایضاح اس کا بھی ذکر آ گیا فی ایضاح المعانی نیز مولانا شیخ عبدالقاہر جرجانی کی دو مشہور زمانہ کتابیں دلائل العجات کا بھی ذکر آ گیا اور اسرار البلاغہ کا بھی ذکر آ گیا و بعد اے بعد الحمد والصلاة تو بعد مبنی على الزمح مولانا کیونکہ اس کا مضافلہ کیا ہے محضوف ہے فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ اِلَى اللَّهِ الْغَنِيِّ پس کہتا ہے ایسا بندہ الْفَقِيرُ جو محتاج ہے الْفَقِيرُ الْفَقِيرُ کی طرح الْغَنِيِّ جو جو غنی ہے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے تو اس عبارت میں مولانا سنعتِ طباق ہے بھئی سنعتِ طباق اور سنعتِ طباد بھئی یہ ہم انشاءاللہ علمِ بدیع کے اندر پڑھیں گے کلام کے اندر دو متضاد معانی کو جمع کرنا یہ سنعتِ طباق قہلاتا ہے بھئی دو متضاد معانی نظر آرہے ہیں آپ کو یا نہیں مولانا ایک فقیر ہے اور ایک غنی ہے دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں مولانا مسعود بن عمر مسعود تو کہتا ہے محتاج بندہ وہ کون ہے مولانا مسعود بن عمر مسعود نام ہے بیٹے ہیں عمر کے المدعو بسعد جن کو پکارا جاتا ہے بلائے کس نام کے ساتھ کس لقب کے ساتھ سعد میں نے بتایا تھا کہ ان کا لقب سعد الدین ہے لیکن یہاں انہوں نے اپنا نصف لقب ذکر کیا سعد اور مضافلے کو حضف کر دیا سعد الدین کا مانا ہے دین کی نیک بختی جو دین کیلئے کیا ہے نیک بختی ہے تو یہاں پر الدین کو حضف کر دیا آجزی کرتے ہوئے کہ کہیں یہ وہم نہ پڑے کہ میں اپنے آپ کو اپنی ذات کو دین کیلئے کیا سمجھتا ہوں نیک بختی کہ میری ذات دین کیلئے کیا ہے نیک بختی کا باعث ہے میری ذات کی وجہ سے دین کیا ہو گیا نیک بخت ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو اس لئے آجزی کرتے ہوئے اس کو حق ذکر نہیں کیا اس کو مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر صفت بنائیں مولانا مسعود کی مسعود مرفو تھا تو اور اگر آپ اس کو ساد کی صفت بناتے ہیں تو ساد مجرور تو یہ بھی کیا پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے تفتازان کے رہنے والے ہداہ اللہ سواعط طریق اللہ ہدایت دے ان کو سواعط طریق سیدھے راستے کی طرف سواعط طریق یہ مولانا اس میں اضافت ہو رہی ہے صفت کی موصوف کی طرف صفت کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے موصوف کی طرف تو عربی میں کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ صفت کی اضافت کر دیتے ہیں موصوف کی طرف تو سواعط مستر ہے مولانا تو اس کو طریق کو موصوف بنا لیں اور اصواعط کو اس کی کیا بنا لیں صفت ہداہ اللہ الطریق سواعط اور چونکہ یہ صفت ہے اور مستر ہے تو اس کو کس کے مستر کبھی کس معنی میں ہوتا ہے فائل کبھی محفول کے معنی میں تو یہاں یہ الطریق السبی سیدھے راستہ بھئی الطریق السبی کیونکہ مستر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا بھئی تو اللہ ان کو ہدایت دے الطریق السبی سیدھے راستے کی طرف وَعَذَاقَهُ حَلَاوَتَتْ تَحْقِيقِ اور چکھا دے ان کو تحقیق کی مٹھاس تو یہ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں کہ کون کہتا ہے مسعود ابن عمر کہتا ہے اور اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں اور اس کو تحقیق کی مٹھاس چکھا دیں تحقیق کہتے ہیں مولانا مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنا تحقیق کسے کہتے ہیں مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنا وَعَذَاقَهُ حَلَاوَتَتْ تَحْقِيقِ اس کلام کے اندر استعارہ بالکنایہ ہے بھئی استعارہ بالکنایہ تو آپ جانتے ہوں گے بھئی استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو تشبیح دی جائے دوسری چیز کے ساتھ اور عبارت میں مشبہ کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بھی کو ذکر نہ کیا جائے مثلا میں نے زید کو تشبیح دی کس کے ساتھ شیر کے ساتھ تو میں زید ہوا مشبہ اور شیر کیا ہوا مشبہ بھی اور میں عبارت میں صرف زید کا ذکر کرتا ہوں شیر کا ذکر نہیں کرتا تو پھر یہ کیا کہلائے گا استعارہ بالکنایہ تو یہاں پر بھی تحقیق کو تشبیح دی گئی ہے مٹھائی کے ساتھ شیرینی کے ساتھ اور تو تحقیق کوئی مشبہ اور شیرینی کیا ہوئی مشبہ بھی ہی اور عبارت میں کون ذکر ہے مشبہ تو یہ کیا کہلایا استعارہ بال کنایا اب سوال پیدا ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلا مولانا آپ کو کیسے پتا چلا بھئی آپ کو عالم الغیب ہیں آپ کہہ رہے ہیں بھئی بھئی اس کے لئے قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ ہے حلاوت مٹھاس بھئی مٹھاس تحقیق کی ہوتی ہے یا مٹھائی کی ہوتی ہے مٹھائی کی ہوتی ہے مولانا تو مشبہ بھی ہی کے لازم مٹھائی کے ساتھ کیا لازم ہے مٹھاس لازم ہے تو مشبہ بھی ہی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کر دینا مشبہ کون مشبہ کون تحقیق مشبہ بھی کون مٹھائی اور مٹھائی کے ساتھ کیا لازم ہے مٹھاس اس مٹھاس کو ہم نے تحقیق کے لئے ثابت کر دیا تحقیق کی مٹھاس حالانکہ تحقیق کی مٹھاس نہیں ہوتی بلکہ کس کی مٹھاس ہوتی ہے مٹھائی کی مٹھاس تو یہ لفظ حلاوت ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہاں تحقیق کو کس سے تشبیح دی گئی ہے مٹھائی سے یہ حلاوت نے ہمیں بتلایا یہ قرینہ ہے مولانا تو اس کو استعارہ تخییلیہ کہتے ہیں مولانا کیا کہتے ہیں استعارہ تخییلیہ یعنی مشبہ بھی کہ لازم کو کس کے لئے ثابت کرنا مشبہ کے لئے ثابت کرنا مثلا مولانا میں کہتا ہوں انشبت المنیت ازفارہا انشبہ کا معنی گاڑنا المنیت موت ازفارہا پنجے ناخن موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے یہاں بھی استعارہ بلکن آیا ہے کس طرح کہ موت کو تشبیح دی گئی ہے درندے کے ساتھ تو موت کیا ہے مشبہ اور درندہ کیا ہے اور عبارت میں موت مشبہ ذکر ہے یا مشبہ بھی ہی مشبہ ذکر ہے موت آپ کو کیسے پتا چلا مولانا کہ یہاں موت کو درندے سے تشبیح دی گئی ہے ازفارہا مولانا ناخنوں کا ذکر آ گیا پنجوں کا ذکر آیا اور پنجے موت کے ہوتے ہیں یا درندے کے ہوتے ہیں تو یہ مولانا یہ جو ہم نے موت کا ذکر کیا اور مشبہ بھی ہی درندے کو حضف کر دیا یہ کیا ہے استعارہ بلکن آیا اور استعارہ بلکن آیا کا پتا کس سے چلتا ہے استعارہ تخیلیہ سے کس سے پتا چلتا ہے اور استعارہ تخیلیہ یہاں کیا ہے مولانا ازفارہا میں ہے اور وہ کہتے کس کو ہیں کہ مشبہ بھی ہی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کر دینا مشبہ کے لئے ثابت کر دینا تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے نیز مولانا اور مٹھائی کے مناسب کیا ہے چکھنا کہ اس کو کھایا جائے چکھا جائے مولانا تو یہ اذاقہ ذکر ہوا یہ استعارہ ترشیخیہ ہے یہ کیا ہے ترشیخیہ ہے استعارہ ترشیخیہ کس کو کہتے ہیں مشبہ بھی ہی کے مناسب کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا تخیلیہ کیا تھا مشبہ بھی ہی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کرنا بھئے مٹھائی ایسی ہو سکتے ہیں جس میں مٹھاس نہ ہو جی نہیں مٹھائی تو ہے ہی وہ جس کے اندر مٹھاس ہو تو مٹھاس لازم ہے تو اس لازم کو آپ نے کس کے لئے ثابت کیا یہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ اور اس کے ساتھ مٹھائی کے مناسب کیا ہے اس کو کھایا جائے اس کو چکھا جائے تو یہ استعارہ ترشیخیہ ہے تو مشبہ بھی ہی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا یہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ اور مشبہ بھی ہی کے مناسب کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا یہ کیا ہے استعارہ ترشیخیہ ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی کہ مشکل ہے اچھی طرح سمجھ دیں یہ بار بار چیزیں آتی رہیں گی وَأَذَاقَهُ حَلَا وَتَتَّحْقِيقِ اور چکھائے ان کو تحقیق کی مٹھا سوال مولانا کہ چکھانے کی بات کی کھلانے کی بات کیوں نہیں کی کہ اللہ چکھا دے اس کو تحقیق کی مٹھاس یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو کھلا دے کیا کس لیے مولانا کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ تحقیق ایسا میدان ہے کہ جس پر کوئی بھی انسان کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ اس بحر عظیم کے کنارے تک ہی پہنچ سکتا ہے مولانا زیادہ کیا ہے اس کنارے تک ہی پہنچ سکتا ہے اس کو چک ہی سکتا ہے اس کو پوری طرح کھا نہیں سکتا حاصل پوری طرح کھا بھی نہیں ہو سکتا نیز مولانا یہ دعا ہے بھئی تو یہ دعائیں دیتا دو اپنے لئے دعائیں کی مولانا ہداہو اللہو سسوا طریق و ازاقہو حلاوتت اور سیغے استعمال کیے ماضی کے ہدا یہ تو ماضی ہے ہدایت دی ازاقہ چکھائی لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں مولانا چکھا دے ہدایت دے دے سمجھ میں آیا تو یہ عربی کے اندر یہ طریقہ ہے کہ دعا عموما کس سیغے کے ساتھ دی جاتی ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ دی جاتی ہے کوئی انتقال کر جائے آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ تو رحمہ تو ماضی ہے ترجمہ تو ہوگا اللہ نے اس پر رحم کیا لیکن دراصل آپ خبر نہیں دے رہے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا آپ کیا کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرما دے تو یہ سیغے ماضی کے ساتھ دی جاتی ہے عربی میں دعا بطور تفاؤل کے بطور تفاؤل کا معنی ہے نیک فالی کے طور پر تاکہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمالے ماضی کے ساتھ کیوں دی جاتی ہے تاکہ اللہ ضرور قبول فرمالے کیونکہ ماضی کا وقوع یقینی ہوتا ہے جو باتیں گزر چکی ہیں وہ کیا ہیں یقینی ہیں ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تو یہاں بھی ماضی کے سیغے کے ساتھ دی تاکہ اللہ اس دعا کو بھی یقیناً کیا فرمالے قبول فرمالے قد شرحتو فیما مضا تلقیس المفتاح یہ مقتصر المعانی کس کی شرح ہے یاد رکھو علامت افتازانی نے استلقیس المفتاح کی دو شروحات لکھی ہیں ایک مقتصر المعانی ہے اور ایک مطول ہے مطول تو علامت افتازانی نے پہلے مطول لکھی تھی اور مطول چونکہ بڑی طویل تھی اس لئے اس کا نام بھی کیا ہے مطول اور اس کے اندر وہ بڑی تحقیق کرتے ہیں مالانا مسئلے کی بڑی گہرائی تک جاتے ہیں تو بہت سے مسائل بڑے طویل ہو جاتے ہیں بڑے گہرے مسائل اور مشکل اور پیچیدہ اور لمبی بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو وہ آگے ذکر کریں گے کہ میں نے ایک اس کی کیا کی تھی شرعہ لکھی تھی مطول لیکن وہ شرعہ بڑی طویل تھی لمبی تھی مشکل اور پیچیدہ اور بڑی گہری باتیں تھی اس میں جس کی وجہ سے لوگ علامات طلبہ میرے پاس آ کر بار بار مجھے کہتے تھے کہ اس کے اندر آپ نے بڑی طویل تحقیقات کی ہیں تو اب آپ کیا یہ مشکل ہو گئی ہے طلبہ علماء کے لیہارے کیلئے اس کی تحصیل مشکل ہے تو کوئی ذرا مختصر سی شرعہ لکھیں تو چنانچہ پھر انہوں نے کیا لکھی مختصر المعانی دوسری شرعہ لکھی یہ اس مطول سے کافی مختصر ہے یہ اب اسی اپنی شرعہ مطول کا ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں قد شرحتو تحقیق میں نے شرعہ کی تھی فی ما مزا اس زمانے کے اندر جو گزر چکا ہے کس کی شرعہ کی تھی تلخیص المفتاح تلخیص المفتاح کی وَأَغْنَئِتُهُ اور میں نے اس کو بے پرواہ کر دیا تھا میں نے اس کو بے پرواہ کر دیا تھا بِلْإِسْبَاحِ اَسْبَاحَ يُسْبِحُ اَسْبَاحَ کے معنی ہے سُبَاحَ میں داخل ہونا اَسْبَاحَ زَيْدُن زَيْد سُبَاحَ کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے سُبَاح کی زید نے سُبَاح کی لیکن یہاں صرف سُبَاحَ کے معنی میں ہے اور میں نے اس کو بے پرواہ کر دیا تھا سُبَاحَ کے ساتھ عَنِ الْمِسْبَاحِ چَرَاغ سے کسے؟ چراغ بھئی اس مختلخیص المفتاح بڑی مقبول کتاب ہے علماء کے درمیان اور اس کی بہت سے علماء نے شروحات لکھیں بھئی علامت افتازانی کیا فرماتے ہیں کہ میری شرح بڑی آلہ درجے کی تھی بہت اونچے درجے کی شرح ہے میری باقی شرحیں اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں باقی شرحیں جو تھیں اس تلخیص کے لئے چراغ کی طرح تھی جیسے چراغ کے اندر آدمی کیا کرتا ہے راستہ دیکھتا ہے اس کو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن میری شرح جو تھی وہ چراغ کی طرح نہیں تھی وہ صبح کے مثل تھی جس میں بلکل سب کچھ کیا ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے بھئی تو باقیوں کے شروحات چراغ کی طرح اور میری شرح کی طرح اور جب صبح ہو جائے تو پھر چراغ کی ضرورت رہت ہے تو کہتے ہیں میری شرح کے آنے کے بعد ان میں سے کسی شرح کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو بے نیاز بے پرواہ کر دیا تھا صبح کے ساتھ عن المصباح کس سے جراف سے وَأَوْدَعْتُهُ غَرَائِبًا نِكَةٍ اَوْدَعَ يُدِعُ عِدَاعًا کے معنی ہے امانت رکھنا یہاں مراد ہے ذکر کرنا غَرَائِبًا نِكَةٍ مَلَانَا نُکْتَا نُکْتَا کہتے ہیں بھاریک بات کو ایک ہوتا ہے نُکْتَا قَاف دو نُکْتوں والا وہ نُکْتَا جو آپ مولانا یہ خط میں لگاتے ہیں اور ایک ہے نُکْتَا قَاف دوست چھوٹا اس کا معنی ہوتا ہے بھاریک بات غَرَائِبْ اَنُوْخِ بھائی یہ بھی اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف صفت کی اضافت کس کی طرف ہے تو اصل میں یوں ہے اَوْدَعْتُهُ نِكَةٍ غَرِيبَةٍ نِكَةٍ جی تو میں نے اس میں امانت رکھے اپنی اس شرعہ کے اندر کیا امانت رکھے مولانا انوکھی باریک باتیں انوکھی باریک باتیں میں نے اس کے اندر ذکر کی مراد یہ ہے ایسے نُکْتَے سَمَحَتْ بِهِ الْأَنظَارُ سَمَحَتْا مَعنی ہے صحاوت کرنا صحاوت کرنا سمجھے ہیں عربی میں کہتے ہیں مولانا لا سمح اللہ لا سمح اللہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ تو عربی میں کہتے ہیں حردو میں آپ کہتے ہیں خدا نہ خاستہ عربی میں کہتے ہیں لا سمح اللہ سمحت کا مانا ہے سخاوت کرنا اور الانظار یہ فاعل ہے سمحت بِهِ الْأَنظَارُ انظار جمع ہے نظر کی اور وہ فکر کو کہتے ہیں سوچ کو مانا سخاوت کی تھی ان کے ساتھ کس نے سخاوت کی تھی فکروں نے الْأَنظَارُ مضافلہ عوض ہے مضافلہ سے کبھی کبھار عربی میں یوں کرتے ہیں مضافلہ کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کے عوض الْأَنظَارُ لے آتے ہیں اصل میں تھا انظاری میری فکریں میری سوچیں تو یا کیا تھی مضافلہ اس کو حضف کر دیا اور اس کے عوض کیا لے آئے الْأَنظَارُ تو کیا مانا یہ میری فکریں ایسے نکتے کہ سخاوت کی تھی جن کے ساتھ کس نے میری فکروں نے یعنی میں نے خود اپنی عقل سے سوچ کر غور و فکر کر کے وہ ان نکات ان نکات کو کیا کیا تھا ان کو نکالا تھا تو وہ جو نکات تھے میری سوچ کا نتیجہ تھے یہ نہیں کہ میں نے اوروں سے لے لئے تھے بلکہ میری سوچ کا اور فکر کا نتیجہ تھے وَأَوْدَاتُهُ جمعہ ہے لطیف کی بھئی لطائف جمعہ ہے لطیف کی کہتے ہیں کلام لطیف عمدہ کلام دلچسپ کلام کلام لطیف اسی طرح اسی طرح اسی طرح کہتے ہیں الجنس اللطیف جنس اللطیف کس کو کہتے ہیں مولانا عورت کو کہتے ہیں تو الجنس اللطیف کا ترجمہ یہ کنایا ہے عورت سے جنس اللطیف کا اردو میں ترجمہ ہوگا سنف نازک وئی الجنس اللطیف اور میں نے اس کو مزین یہاں بھی مولانا فقر لطائف کی اضافت ہے فقر کی طرف اور یہ بھی صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف اصل میں کیسے ہے وَشَّحْتُهُ بِفِقَرٍ لَطِیفَتٍ بِفِقَرٍ وَشَّحَ يُوَشِّحُ تَوشِّحُ کے معنی مزین کرنا اور میں نے اس شرعہ کو مزین کیا تھا بِلَّطَائِفِ فِقَرٍ کس کے ساتھ ہے جی عمدہ فقروں کے ساتھ ایسے فقر سبقت ہا ید الافکار سبقا کیا معنی ہوتا ہے ڈھالنا جیسے سونار لوہار لوہے اور سونے کو کیا کرتے ہیں مختلف شکلوں میں ڈھال لیتے ہیں ڈھالا سبقت ہا ان لفقروں کو ڈھالا تھا کس نے بھئی ید الافکار فکروں کے ہاتھوں نے الافکار میں بھی الافلام عیوض ہے کس سے مضافون اصل میں کیا تھا افکاری میرے افکار کے ہاتھوں نے ڈھالا تھا ان فقروں یعنی وہ جو فقرے تھے میں نے ادھر ادھر سے نہیں چُرائے بلکہ میری خود فکر کا نتیجہ تھی ڈھالا تھا ان کو ترجمے پہ غور کریں بھئی بھئی بلند آواز سکا کرو بلند آواز اور مضیین کیا میں نے اس کو ایسے عمدہ فقروں کے ساتھ جن کو میری فکروں کے ہاتھوں نے ڈھالا تھا یہاں پھر مولانا استعارہ بالکنائیہ ہے استعارہ تخیلیہ ہے اور استعارہ ترشیخیہ ہے کیسے افکار کو تشبیح دی ہے سنار کے ساتھ کس کے ساتھ سنار کے ساتھ تو افکار ہوئے مشبہ اور سنار مشبہ بھی اور عبارت میں کون ذکر مشبہ اور مشبہ بھی محضوف آپ کو کیسے پتا چلا ید سے ہاتھ فکر کے نہیں ہوتے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں سنار کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ لازم ہے تو مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کیا یہ کیا ہوا استعارہ تخیلیہ اور پھر سنار کے مناسب کیا ہے دھالنا سونے وغیرہ سے کیا بنائے زیور بنائے ان کو مختلف شکلوں میں ڈھالے تو یہ مشبہ بھی کے مناسب کو کس کے لئے ذکر کیا مشبہ کیلئے یہ کیا ہے سیارہ ترشیخ 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 کو مین الفضلائی کس میں سے فضلہ جمع ہے فضیل کی اور فضیل بمانے فاضل کے اور فاضل کس کو کہتے ہیں عالم کو بھئی بہت زیادہ علم والک پھر میں نے فضلہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا والجم الغفیر مین ال از کی آئی اور جم جم کا زیادہ کثیر مولانا قرآن میں کیا ہے انسان تم محبت کرتے ہو کس مال سے جم کا مان کثیر بھئی تو یعنی تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ زیادہ اس کا مان تو الجم الغفیر کا مان بھی بہت بڑی تعداد بہت بڑا حجوم بھئی پھر میں نے دیکھا کہ فضلہ کی ایک بہت بڑی تعداد والجم الغفیر من الاز کیائی اور ذہین لوگوں کی کا ایک بہت بڑا حجوم ی ی اس و سر مجھ سوال کر رہے ہیں مجھ سے طلب کر رہے ہیں بھئی وہ ذکر کر رہے ہیں علامت افتادانی کہ میں نے متول پہلے لکھی تھی پھر سارے علماء اور عزقیاء میرے پاس آ کر مجھے کیا کہتے تھے اس کو کیا کریں ذرا بس وہی با ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سب مجھ سے سوال کر رہے ہیں سرف الحمتی کہ میں حمت اپنی حمت کوشش کو کیا کروں خرچ کروں خرچ کرنا یا پھیرنے کے میں خرچ کروں یا پھیروں اپنی حمت کو نحو کا معنی ہے جانب اختصاری ہی اس شارعہ کے اختصار کی جانب میں اپنی حمت کو کس طرف پھیروں اس متول کے اختصار کی جانب وَلِقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ مَعَانِی ہی اور پھیروں اپنی حمت کو کس جانب اختصار کا معنی ہے اختفاء کرنا کہ اختفاء کروں عَلَى بَيَانِ مَعَانِی ہی یہ معنی ہی اور کشفی اختاری ہی یہ دو ضمیریں جو ہیں معنی ہی کے آخر میں اور اختاری ہی کے آخر میں یہ لوٹرییاں والا نا تلخیص کی طرف کس کی طرف کہ میں اختفاء کروں تلخیص کے معنی بتلانے پر بھئی متول میں آپ نے بڑی لمبی لمبی تحقیقات ذکر کی ہیں آپ نئی شعرہ لکھیں اس میں صرف تلخیص کے کیا بیان کریں معنی بیان کریں اور زیادہ تحقیقات بیان وَكَشْفِ اَثْتَارِ ہی کشف کا معنی کھولنا اثار پردے مالانا اور اس تلخیص کے پردوں کو کھولوں یعنی اس کے مشکل مقامات کو کیا کریں حل کریں ایسی شعرہ لکھیں جس میں تلخیص کے معنی بیان کریں اور جو مشکل مقامات ہیں ان کو کیا کریں حل کریں باقی زائد جو آپ تحقیقات تدقیقات کرتے ہیں ان کو ذکر نہ کریں بات سمجھ میں آئی سب کو پھر میں نے دیکھا کہ فضلہ کی ایک بہت بڑی تعداد اور ازکیہ کا ایک بہت بڑا حجوم وہ سارے مجھ سے طلب کر رہے ہیں صرف الحمت نحو اقتصاری کہ میں ہمت خرچ کروں اس شعرہ کے اقتصار کی جانب میں والاقتصار اور ہمت کو خرچ کروں کس چیز پر نحو الاقتصاری اکتفا کرنے کی طرف اکتفا کرنے کی طرف اپنی ہمت کو خرچ کروں یا پھیر دوں بھئی کس چیز پر اقتفا کرنا کہتے ہیں علا بیانی معانی ہی صرف تلخیص کے معانی بیان کرنے پر وکشف اتاری ہی اور صرف اس کے پردوں کو کھولنے پر بھئی اس کے مشکل مقامات کو حل کرنے پر لما شاہدو جب انہوں نے مشاہدہ کیا لما یا لما دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لما شاہدو جب انہوں نے مشاہدہ کیا من ان المحصلین کہ جو تحصیل کرنے والے ہیں یعنی ارادہ تحصیل کرتے ہیں جو طلباء ہیں قد تقاثرت ہیممہم تقاثرہ کا معنی معلینا اظہار عجز و بیبسی کرنا آجز آجانا کہ قد تقاثرت ہیممہم کہ محصلین جو ہیں تحقیق آجز آگئی ہیں ان کی ہمتیں آجز آگئی ہیں بھئی بڑی گہری باتیں ہیں اس میں تو ان کی ہمتیں کیا ہیں آجز آگئی ہیں اس شرح میں کس چیز سے عن استطلاع توالع انواری ہی استطلاع کا معنی متلع ہونا استطلاع کا معنی متلع ہونا توالع طالعہ کی جمع ہے روشن انواری ہی یہ حضمیر بھی راجے ہے متول کی طرف ان کی شرح کی طرف اس شرح کے توالع انواری ہی یہ بھی اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف اے انواری ہیت پالع اس شرح کے ایسے انوار جو روشن ہیں اس شرح کے ایسے انوار ان پر متلع ہونے سے انہوں نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ اس علم کی جو تحصیل کا ارادہ کرنے والے ہیں تحقیق ان کی ہمتیں آجز آگئی ہیں اس بات سے کہ وہ متلع ہوں کس چیز پر بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مشاہدہ ان کی ہمتیں کس چیز سے آجز آئی ہیں ان استطلاع کہ وہ کیا ہیں کہ وہ متلع ہوں کس چیز پر روشن انوارات بھئی ہے صفت کی اضافت ہے بھئی موصوف کہ وہ متلع ہوں اس کے روشن انوارات پر اس سے بھی ان کی ہمتیں کیا ہیں آجز آگئی ہیں پسٹ ہوگئی ہیں تو دیکھو کہ علامت رضانی کہتے ہیں کہ میں نے شرعہ لکھی تھی اس میں بڑی گہری باتیں لکھی اور گہری باتوں کے ساتھ کچھ باتیں تو بڑی واضح تھی لیکن جو علم حاصل کرنے والے تھے وہ جو روشن انوارات تھے یعنی وہ جو ظاہر باتیں تھی ان کو سمجھنے سے بھی ان کی حمتیں کیا ہو گئی ہیں آجز آگئی ہیں کیونکہ بڑی طویل باتیں ہیں اس کے اندر تو جو ظاہر باتیں ان سے بھی وہ آجز آگئے ہیں وَتَقَاعَدَتْ عَزَائِمُهُمْ اور تقاعدہ کا معنی ہے دلچسپی نہ لینا چھوڑ دینا والا اور دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے عَزَائِمُهُمْ تحصیل علم کرنے والوں کے عزموں نے ان کے عزموں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے آن استقشاف استقشاف کا معنی کھولنا ظاہر کرنا خبیات جمع ہے خبیہ کی معلانا خبیہ جمع ہے خبیعت خبیعت پوشیدہ رکھی ہوئی چیز اثرار راز اور یہاں پھر اضافت ہے موصفت کی موصوف کی طرف خبیات صفت بناو اس کو معلانا اثرار ہی اثرار ہی اثرار ہی الخبیعت اثرار ہی خبیعت ایسے اثرار جو پوشیدہ تھے ایسے راز جو پوشیدہ تھے ان کو کھولنے سے تو ان کے عزم عزموں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے کہ وہ اس کے پوشیدہ رکھے ہوئے رازوں کو کھولیں تو کہتے ہیں جو اس کے اندر ظاہری باتیں تھیں ان سے بھی اس میں بھی انہوں نے ان کی عمتیں پس ہو گئیں اور جو اس کے اندر پوشیدہ اور گہری باتیں تھیں ان میں انہوں نے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیا تھا شاہلی ورانا حالہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقہ الکلام